موسیقی 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 اس کے بعد ٹونی اسے اپنی شرٹ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ اس کے جسم میں اس سوٹ کا کچھ حصہ ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ بہت شاندار چیز ہے اور ہمیں اسے دنیا کے سامنے لانا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے اس طرح سے ہم بہت امیر ہو جائیں گے لیکن ٹونی کو یہ بات پسند نہیں آتی اور اس کے بعد وہ اپنی اسسٹنٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بارڈی میں یہ جو آرک رییکٹر لگائے اسے تم نے چینج کرنا ہے اور اسے اس کے بارے میں سائی ڈیٹیلز بتاتا ہے وہ ٹونی کے آرک رییکٹر کو چینج کرتی ہے اور اس کے پرانے آرک رییکٹر کو ایک جگہ پہ رکھ دیتی ہے ٹونی ایک نیا آئرن مین سوٹ بنانا شروع کرتا ہے اور اس آئرن سوٹ میں وہ بہت زبردستی چیزیں لگاتا ہے جیسے کہ راکٹ لانچرز بغیرہ اس کے بعد وہ اس سوٹ میں بیٹھ کے بہت اونچا جاتا ہے لیکن جب وہ زیادہ اونچا جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سوٹ جمنا شروع ہو گیا اور اس کے سوٹ میں ایررز آ جاتے ہیں تو وہ نیچے گرنے لگتا ہے لیکن جو ہی وہ نیچے گرنے لگتا ہے وہ دوبارہ اپنے سسٹم کو آن کرتا ہے اور مرنے سے بچ جاتا ہے تب وہ اسے سمجھ آتی ہے کہ اس کا سوٹ زیادہ کم ٹمپریچر میں کام نہیں کر سکتا تو وہ واپس آتا ہے اور اس کی اس مسئلے کو ٹھیک کرتا ہے اس کے بعد ٹونی ایک پارڈی میں جاتا ہے جہاں ایک ریپورٹر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جو ان میزائل آپ نے افغانستان میں دکھایا تھا اس طرح کی بہت سارے میزائلز اب افغانستان میں استعمال ہو رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام آپ کا ہے شاید کوئی اور ان میزائلز کو بیچ رہے جس کی وجہ سے ٹونی کو بہت غصہ تھا اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام اس کے باپ کے دوست کا یہ ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا اس نے میزائلز وہاں بیچے ہیں جس پہ وہ کہتا ہے ہاں مجھے یہ کرنا ہی تھا ٹونی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس سے کیسے ریل گئے اور واپس اپنے گھر آ جاتا ہے ٹونی اس کے بعد اپنا نیا سوٹ پہن کی افغانستان جاتا ہے جہاں وہ سارے ٹیررسٹ کو اور ان کے لیڈر کو مار دیتا ہے اور ان کا اسلا بھی تباہ کر دیتا ہے لیکن واپس آتے ہوئے ٹونی کے پیچھے ایک میزائل آ جاتا اور وہ یو ایس ملیٹری کے ایک آفیسر کو جو کہ اس کا دوست بھی ہوتا ہے اسے بتا دیتا ہے کہ یہ وہ ہے اب ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ اس کا پرانا سوٹ جس کے کچھ حیثیں اسی سہراں میں رہ گئے تھے جہاں وہ گھرا تھا چوری ہو گیا ہے اور وہ اپنی اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اسے روکنا ہوگا جو کوئی بھی اس سوٹ کو بنا رہا ہے کیونکہ پھر وہ میرا نام استعمال کر کے تباہیاں مچائے گا ٹونی کی اسسٹنٹ اس کے باپ کے دوست کے آفیس میں جاتی ہے اور اس کے کمپیٹر کو ہیک کر کے وہاں سے سارا ڈیٹا نکال دیتی ہے دبیو سے وہاں پر پتا چلتا ہے کہ ٹونی کو اخوا کروانے والا بھی اور کوئی نہیں بلکہ اس کے باپ کا دوست ہی تھا اور اس کے علاوہ ساری illegal weapons بھی وہی بیچ رہا ہے اور اس کا دہشت کردوں کے ساتھ پورا رابطہ ہے بعد میں اس آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا کمپیٹر ہیک کیا گیا اور اس سے ساری انفرمیشن نکال دی گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب اسے سوٹ کو جلدی دیار کرنا ہوگا کیونکہ ٹونی بہت پاپرفل ہے اس سوٹ کو ریڈی کرنے کے لیے اسے آرک رییکٹر چاہیے ہوتا ہے جو کہ ٹونی کی باڈی میں لگا ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ کو بیسا آرک رییکٹر بنانے کا کہتا ہے لیکن وہ اس سے نہیں ملتا تو وہ ٹونی کی گھر جاتا ہے اور وہاں سے ٹونی کی باڈی سے آرک رییکٹر کو نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹونی کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع چاہتی ہے لیکن اسے اپنے اولڈ آرک رییکٹر کا خیال آتا ہے جسے وہ اپنی باڈی میں لگاتا ہے اور اس کی طبیعت دبارہ سنبھلنا شروع چاہتی ہے اب وہ آدمی آئرن مین کی آرک رییکٹر کو یوز کرتے ہوئے اپنے سوٹ کو ریڈی کر چکا ہوتا ہے اور اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے اسی وقت آئرن مین بھی وہاں چلا جاتا ہے اور ان دونوں کی درمیان بہت لڑائی ہوتی ہے آئرن مین کو تبھی یاد آتا ہے کہ جب وہ اونچا اڑا تھا تو یہ سوٹ فریز ہو گیا تھا تو وہ اونچا اڑنا شروع کرتا ہے آئرن مانگر بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے لیکن اس کا سوٹ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس گرنے لگتا ہے لیکن واپس زمین پہ پہنچنے سے پہلے اس کی دوبارہ پاور ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ آئرن مین پہ ٹیک کرتا ہے لیکن وہ جس جگہ واپس گرتے ہیں وہ جگہ وہی ہوتی ہے جہاں آئرن مین بنا تھا اب آئرن مین اپنی اسسٹن کو کہتا ہے کہ تم رییکٹر کو چلا دو میں یہاں سے فوراں سے بھاگ جاؤں گا اور آئرن مانگر بلکل تباہ ہو جائے گا وہ ایسا ہی کرتی ہے اور آئرن مانگر تباہ ہو جاتا ہے اگلے دن ٹونی پریس کانفرنس میں ہوتا ہے جہاں سب اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہی آئرن مین ہے اور ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئرن مین آپ ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا ایک سکیورٹی گارڈ ہے اور اس دن چلڑائی وہاں ہوئی تھی وہ ایک آپس کا مسئلہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باپ کے دوست کی جو موت ہوئی ہے وہ ایک نیچرل ڈیٹ تھی لیکن ٹونی جب وہاں جاتا ہے تو اسی وقت اس کا دوست اس کے کان میں آرام سے کہتا ہے کہ وہی بتانا جو کہ سچ ہے تو بس آپ کے سامنے بتا دیتا ہے کہ میں ہی آئرن مین ہوں اور اب سب کو پتا چل گیا ہوتا ہے کہ اصل آئرن مین ٹونی ہے اور یہاں یہ فلم ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا موسیقی